اسلام علیکم مطیولہ جان ایم جے ٹی وی اس وقت ہم اسلام آباد کی کچہری میں ایف آئی اے کے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت کے سامنے موجود ہیں اور ایمان مزاری ایڈوکیٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں آج صحافی اور ویلاغر اسد تور کو ریمانڈ کے لیے ایف آئی اے کے حکام نے اس عدالت میں پیش کیا اور عدالت سے ایف آئی اے کے حکام نے دس دن کا ریمانڈ مانگا ہے اور اسد تور کے وقلہ بشمول ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے ان کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کی استعدا کی ہے یہاں پہ عدالت نے کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں جو درخواستے ہیں ان کے اوپر اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے اسد تور کو آج صبح صویرے یہاں ریمانڈ کے لیے پیش کر دیا گیا تھا آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ کل دوپہر کو اسد تور کو ایک انکوائری کے سلسلے میں ایف آئی اے نے پیک آرڈنیس کے تحت الزامات کی انکوائری کے لیے طلب کیا تھا اور اسد تور کو چار پانچ گھنٹے کی مسلسل انکوائری کے بعد اچانک یہ اعلان کیا گیا ایف آئی اے کے حکام کی طرف سے کہ اسد تور کو حراست میں لے لیا گیا ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری ہمارے ساں موجود ہیں ایڈوکیٹ یہ بتائیں کہ آج کیا سارا عمل ہوا اور کل کے واقعات کے بارے میں تھوڑا بتانا چاہیں گے متی اللہ جان صاحب کل ہم گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ پیٹشن نمبر سکس فور فور ٹوانٹی ٹوانٹی فور میں ہم نے دونوں نوٹسز جو اسد کو ریسیو ہوئے تھے وہ چیلنج کیے تھے اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اسے اریسٹ یا ڈیٹین یا حراس نہ کیا جائے کیونکہ فرائیڈے ٹوانٹی تھرڈ کو سے آٹھ گھنٹے کے لیے ڈیٹین کیا گیا تھا ایون دو اس نے والنٹیریلی انکوائری جوائن کی تھی کل جب ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیرنگ ہوئی تھی کوئی چار بجے ساڑھے چار تک ہم ایف آئے کے دفتر میں تھے فور فورٹی سکس اسد کو انہوں نے پکڑ کے اندر لے گئے ایف آئے کے دفتر میں مین دروازہ بیلڈنگ کا جو کہ ایک پبلک بیلڈنگ ہے اسے لاک کر دیا گیا پوری بیلڈنگ کی لائٹس بند کی گئی اور ہمیں کوئی معلومات نہیں دی کہ کیا ایف آئے آردرج ہے کیا آرسٹ کیا ہے کیا چارجز ہیں اس کی حالت اندر کیا ہے ہم نے بارہ آن سے پوچھا کوئی انفرمیشن نہیں ملی دروازہ بھی لاکٹ رہا تھا اور عام جسائلی تھی وہ بھی نہیں اندر آسک رہے تھے پھر کوئی نو بجے کے قریب ایک ایف آئے کے ایلکار نیچے آتے ہیں وہ ایک ہینڈ ریٹن نوٹ دیتے ہیں جو اسد نے ہمیں لکھا ہوا تھا کنفرم کرنے کے لئے کیا فورمیلی ایرسٹ ہو چکا ہے انہوں نے کہا جی فورمیلی ایرسٹ ہو چکا ہے ہم نے بارہا پھر سے پوچھا کہ پلیز ایف آئے آر دیں کوپی آف چارجز لسٹ ایوالیگیشنز انہوں نے کہا کچھ نہیں وہ ایرسٹ ہو گیا ہے آج صبح صبح اسد کو ادھر پیش کیا گیا ہے اس کے پیش کر کے جلدی سے ادھر سے لے گیا لے گئے تھے اور پھر ہم ادھر جب پیش ہوئے ابھی کورٹ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اس کے تو فینسز میڈ آؤٹ ہی نہیں ہے ایف آئے آر کے بیر کانٹنٹس ہیں یہ کورٹ سے فینسز ہیں یہ سیکشن نائن ہے گلوریفیکیشن آف این افینس سیکشن ٹین ہے ہیٹ سپیچ اور ٹوینٹی فور ہے سائیبر سٹاک اس کو تھوڑا سا اردو میں آگر بتا دیں کہ سیکشن نائن گلوریفیکیشن آف این افینس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی جرم کی آپ نے پذیرائی کی ہے یا کسی بھی جرم کے عمل کو آپ نے سپورٹ کیا ہے اور دوسرا سیکشن ہیٹ سپیچ نفرت انگیز مواد جو ہے یہ نفرت پیدا کرنے سے مطلق تقریر کیجئے جو کی بن ہی نہیں سکتا کیونکہ سٹیٹ کا وہ کہہ رہے ہیں سٹیٹ کمپلیننٹ ہے اور سٹیٹ افیکٹر ہے اور سٹیٹ کے خلاف ہیٹ سپیچ نہیں ہو سکتی ٹوینٹی فور سائیبر سٹاکنگ جو کہ ابھی تک سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کیوں لگایا ہے سیکشن سیبر سٹاکنگ کا تو یہ ایسا لفظ ہے کہ سید ابھی تک اردو میں ترجمہ میں نہیں تہا ہوا ہوگا یہ اگر اردو میں کوئی ترجمہ ہے اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں اگر آپ کسی کو انوانٹڈ میسیجز بھیج رہے ہیں ای میلز بھیج رہے ہیں ان کو آن لائن بزریوں سے سٹاک کرنے کی کوشش کریں اسنشلی یہ اس کا مطلب ہے آج آپ کے دلائل کیا تھے آج ہم نے قورٹ کو بتایا نمبر وان کہ پہلے 23rd سے لے کر آج تک کیا ہوا ہے جو کہ ملیفائیڈے دکھاتی ہے FIA کی دوسرا ہم نے کہا کہ یہ افنسز میڈ آؤٹ ہی نہیں ہے جب آپ کانٹینس بیئر کانٹینس FIR کے پڑھتے ہیں تیسرا ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو اکیوزڈ ہیں صدلی تور وہ ایک صحافی ہیں اور یہ جو FIR درج کیا گیا ہے یہ ان کی صحافتی ذمہ داریوں سے انہیں ڈیٹر کرنے کے لیے درج کیا گیا ہے اور بھی ہم نے آرگیومنٹس کیے کہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہوتی ہے اتنے دس دن کی ریمانڈ مانگنے کی وہ فلفل نہیں ہو رہی اور ہم نے ریکویسٹ کیے کہ اسد کو ڈسچارج کیا جائے کیونکہ کوئی افنس میڈ آؤٹ نہیں ہے اب ہم نے جد صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اسد تور کو پروڈیوز کیا جائے وکلا کو اس سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ کل ساڑھے چار بجے کے بعد ہمیں نہیں دی گئی لہٰذا اب اسد کو آرڈر آئے کہ وہ پروڈیوز کرے دوبارہ یہاں پر پروڈیوز کرے بلکل ہماری ملاقات اس سے کرائیں اور پھر آبویسی جب اسد پیش ہوگا تو وہ آرڈر اناؤنس ہوگا اچھا ایمان یہ بتائیں کہ جو بظاہر اسد ویلاغ کرتے رہے ہیں جس میں چیف جسٹس کازی فائزی صاحب پہ بھی تنقید ہوئی ان کے فیصلوں پر بھی تو وہ اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل وجہ کیا بنی کون سا ویلاغ یا کون سا الفاظ یا جملے کوئی پتہ ہے ابھی ہمیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا اور نائی اصد کو آٹھ گھنٹے کی انکوائری میں یا ابھی تک اسے کچھ بتایا گیا آج بھی جب وہ صبح پیش ہوا تھا اس کے جو دو صدر موجود تھے انہیں وہ یہی بتا رہا تھے کہ مجھے تو بتایا ہے نہیں گئے تو ابھی تک عدالت کو بھی نہیں بتایا گیا عدالت میں ہم نے ابھی صرف دو سیکنڈ کے لئے فائل دیکھی ہیں اس میں کوئی وی لاغس کی سکرین شارٹس اٹیچ تھی جو الیکشن سیمبل پر تھی اب کسی بھی فیصلے پر اس پر تن کی پانچ دن کا ریمانڈ دیا اور ہمیں ابھی ملاقات کی اجازت دیئے تو میں ذرا ایڈوکیٹ ایمان مزاری ابھی خبر آئی ہے کہ پانچ دن کا ریمانڈ دے دیا ہے عدالت نے اور ایک گھنٹے کی ملاقات کی بھی اجازت دیئے ہیں عدالت نے اور ابھی کچھ دیر میں جو وقلہ ہیں وہ اسطور سے بھی ملاقات کریں گے تو یہ امرسہ ہم نے جو ابھی تک جو ایف ای آر آئی ہیں اس ایف ای آر کے مندراج بھی آپ کو ہم پڑھ کے بتا دیتے ہیں یہ ایف ای آر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہے یہ چھبیس تاریخ کو سات بجے کی ایف ای آر کٹی گئی ہیں اور جو انفارمنٹ اور جو شکایت کنندہ ہیں اس میں سٹیٹ تھرو انیسور رحمان ٹیکنیکل اسسٹنٹ ایف ای آر سائیبر کرائیم رپورٹنگ سنٹر اسلام آبال یعنی ایف ای آر کے یہ کلکار ہیں وہ شکایت کنندہ ہیں اور جو مختلف جو جرم کی نویت بتائی گئی ہے وہ ہے سیکشن نائن سیکشن ٹین اور سیکشن ٹونٹی فور آف پریونشن آف الیکٹرانی کرائیم ایکٹ اور جو جرم کی جو جگہ ہیں وہ اسلام آبال ہیں اور جو ابھی تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس انویسٹگیشن کے حوالے سے اور پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی تاخیر ہوئی ہے اس میں تو اس میں لکھا گیا کہ کوئی تاخیر نہیں ہوئی اچھا یہ جو ایف ای آر ہے اس کا مطن ہے کہ انکوائری نمبر ایک سو ایک بٹا دوہزار چوبیس ایف ای اے سائیبر کرائیم رپورٹنگ سنٹر اسلام آباد کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اسد علی تور جو ہے وہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ اور چھپے ارادوں کے ساتھ الٹیریر موٹفز انہوں نے ایک جھوٹا بیانیاں بنایا ہیں اور ایک کردار کشی کی ایک مہم چلائی ہیں جانتے بھوچتے ہوئے سیول سرونٹس کے خلاف حکومتی اہلکاروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست مخالف جو سرگرمیاں ہیں ان کو گلوری فائی کیا ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے اور یہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے ایڈز ایسد تور ان کے اکاؤنٹ کی تفصیل بھی دی گئی ہے اور یہ جو مواد ٹوئیٹس کے ذریعے پھیلایا گیا ہیں یہ گمراکون ہے اور اس میں ان کے الٹیریر موٹفز ہیں تاکہ لوگوں میں خوفہ حراس پھیلایا جائے اور ادم تحفظ کا احساس پھیلایا جائے حکومت کے اندر جو اعتماد ہے اس کو ختم کیا جائے اور تاکہ اداروں کو مجبور کیا جائے اور انہیں مشتعل کیا جائے اور لوگوں کو مشتعل کیا جائے سرکاری حکام کے خلاف سرکاری افسروں کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف تو اس لیے بظاہر جو سیکشن نائن سیکشن ٹین اور سیکشن چوبیس ہیں پریونشن آف الیکٹرونکس کرائم ایکٹ دوزار سولہ وہ اسد علی تور کے خلاف جو ہے لاغو کیا جاتا ہے اور جو مجاز حکام ہیں انہوں نے اس حوالے سے ایک بقاعدہ مقدمہ درچ کرنے کی اجازت بھی دے دی ہے اور اس لیے اب یہ مقدمہ درچ کیا جاتا ہے اور یہ ایف ای آر کی جو کاپیز ہیں وہ مطلقہ حکام کو بیج دی گئی ہے یہ ایف ای آر نمبر ہے اور یہ ایف ای آر نمبر ڈبل زیرو سیکس ڈبل ٹو ڈبل ٹو ہے اور یہ وفاقی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کی طرف سے یہ ایف ای آر جو وہ درچ کی گئی ہے اب یہ وہ ایف ای آر ہے جو ایک صحافی کے اگینسٹ درچ کی گئی ہے اور آبیسلی اس کی اپدا ہوتی ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے اس فیصلے کے بعد سے جس فیصلے میں تحریک انصاب جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہیں اس کو اس کے جو انتخابی نشان ہیں اس سے محروم کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں ایک منچ نے الیکشن کمیشن اپ پاکستان کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیلوں کی سمات کی تھی اور جس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن اپ پاکستان کے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا جس میں الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کا جو انتخابی سمبل ہے اس کو چھین دیا گیا تھا اور یوں پی ٹی آئی کے تمام امیدوار پورے پاکستان میں ازاد امیدواروں کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور آج بھی وہ الیکشن سمبل نہ ہونے کے باعث بہت ساری آئینی اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور نہ صرف یہ کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ان کا مختلف حلقوں میں نشانات تلاش کرنے میں پاکستان بھر کے ووٹروں کو اور پی ٹی آئی امیدوار پی ٹی آئی کے سپورٹروں کی اور ووٹروں سے منتخب ہوئے تھے آج بھی ان کی کوئی بطور ایک سیاسی جماعت شناخت نہیں ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا اب ایک اور آئینی بہران جو پیدا ہوا ہے کہ وہ جو مقصود نشستیں جو کہ پارلیمنٹ میں منتخب ہونے والی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی تعداد کے تناسب سے جو دی جاتی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو وہ مقصود نشستیں بھی پی ٹی آئی کے حمایت جافتہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو نہیں دی جا سکی اور ابھی آج ہی بلکہ الیکشن کمیشنر نے اس کے حوالے سے بھی کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو بطور جو ان کے آزاد امیدوار ہیں انہوں نے سنی اطاعت کانسل نام کی ایک سیاسی جو پلیٹفارم ہے جو جماعت ہے اس کو اس سے انہوں نے اطاعت کیا ہے تاکہ مقصود نشستیں ان کو مل سکیں بگر ابھی بھی اس کا فیصلہ الیکشن کمیشنر پاکستان نہیں کر سکا تو یہ وہ بنیاد ہے سارے حالات کی جو اس وقت میڈیا فیز کر رہا ہے جس میں سب سے بڑی وجہ سپریم کورٹ پاکستان کا وہ فیصلہ ہے جس نے الیکشن کے عمل کو مشکوک بنایا ہے اور جس فیصلے کے بعد جو ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور خاص طور پر جو تحریک انصاف ہیں اس کو مقصود نشستیں حاصل کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اگر مقصود نشستیں مل بھی جاتی ہیں تو تحریک انصاف بطور ایک سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں شامل نہیں ہوگی تو یہ آج کی اب تک کی صورتحال ہے ابھی اسد تور جنرلسٹ جو ہیں اپنی وقلہ سے ملاقات کی ان کو اجازت دی گئی ہے وقلہ ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور جو ہی وقلہ باہر آتے ہیں تو پھر ان سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسد تور نے ان کو کیا بتایا اس وقت میں موجود ہوں ایک صحافی و علاگر اسد تور کی والدہ محترمہ کے ساتھ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں اور کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اسد تور کی گرفتاری کے خلاف ہائی کورٹ میں رڈ ترخواست دائر کی ہے آپ کچھ بتانا چاہیں گی یہ کب کا واقعہ ہے اور اسد تور آپ کو کیا بتا کر گیا تھا نہیں مجھے تو اس سے کچھ نہیں پھلا ایجیوزیل گیا ہے گھر سے امی میں آجوں گا تین چار بجے تھا لفظ دے گیا تو واقعی وہ تین چار بجے آ گیا اگلے دن پھر چلا گیا اور ابھی تک مجھے نہیں ملا پھر اس کے دوستوں نے ان کی بہت مہربانی کہ مجھے ساری پھر کہانی بھی سنائی کیوں لے کے گئے ہیں کہاں لے کے گئے ہیں تو میں پھر ان کی مشکول ہوں بیٹے آج آپ عدالت میں کیا درخواست آپ نے دائر کیا آپ وہ یہی کیا کہ اس نے کیا جرم کی ہے مجھے بتائیں نا اور جیل میں اور وہ ہائی کورٹ کے صحافیوں کے کمروں میں اور پھر اس طرح کر کے گور مولی بات کی ہے بیٹے سمجھ نہیں مجھے آئی ان کی کہانی کی کیونکہ میرے پاس سے وہ بلکہ ٹھیک گیا ہے اب وہ ان سے بند گھر دیا نا کبھی اس سے تو نے آپ سے گفتگو کی یا ذکر کیا کہ کیا مشکلات ہوتی ہیں صحافی کی اور اس وقت کو کس قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں نہیں وہ شروع سے اس کی عادت ہے کہ وہ باتیں نہیں شیئر کرتا نہ اپنے شعبے کی تو نہ کوئی یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کبھی اس نے کوئی شیئر میرے ساتھ بات نہیں کی وہ میں پھر ایسے پوچھتی رہتی سوال کر کے اچھا پھر وہاں تاک کیا آپ نے کیا عدالت میں حاضر ہوئے تھے تو کیا بات کی تھی کچھ نہیں انہیں توتے پال لے ہوئے ہیں بس ان کو جا کے دیکھتا ہے ان کو کھلاتا پھلاتا ہے انہی سے باتیں کرتا ہے تو میرے سے بات کرتا ہے میں کوئی چیز کروں تو لے آتا ہے تو اس کے بعد وہ کوئی یہ اپنی جو ہے نا صحافت کی باتیں نہیں میرے ساتھ نہیں کرتا کبھی نہیں میں نے پوچھا بھی نہیں ہے اور وہ خود کرتا بھی نہیں ہے شیئر آپ کو کیا لگتا ہے بطور ایک صحافی کی ماں کے کہ صحافت کیسا پیشا ہے کیا آپ کو آنڈرسٹیننگ ہے اس پروفیشن کی اور کس قسم کے جو چیلنجز ہیں آپ کو فیس کرنا پڑتے ہیں ایک صحافی کی ماں ہونے کے ناتے نہیں وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ وہ اتنی باتیں شیئر نہیں کرتا جس پر میں پھر کچھ اور کروں اور سوچوں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے نہیں انہیں کبھی شیئر کسی قسم کی بھی بات نہیں مجھ سے ان صحافت کے مطلی یا کوٹ آیا ہے تو اس کے مطلی نہیں جیسے میرا بہت پیارا بیٹا ہے سب سے چھوٹا ہے اور گھر میں بھی اس سے کم ہی کوئی ذمہ دائی ڈالی ہوئی ہے ہم نے وہ دونوں جو دوسرے میرے بیٹے ہیں وہی کام کرتی ہیں سارا کچھ بزار سے سودے لادے یہ وہ یہ صرف اس اس خیات میں ہوتا تھا موبائل اور جا پھر ریکارڈین روم میں جاتا تھا تو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے مو کے آگے رکھا ہوئے وہ موبائل اسی میں سے اسی سے خوش ہے اور اسی میں دیکھتا رہتا ہے میرے ساتھ بیٹے اس نے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کی صحافت کی نہیں میں تو پسند کرتی ہوں ما شاء اللہ ما شاء اللہ اس کی نالی بہت زیادہ ہے بڑی بڑی پیاری اور بڑی اچھی تفصیلن باتیں ہیں موضوع کسی نہ کسی موضوع پہ میں اور وہ دونوں کرتے ہیں اب اچانک کل شام کو ایک اور نوٹس آ گیا پھر اسے جانا پڑا یہاں پہ آنا پڑا آپ کے خیال میں کس وجہ سے اس کے خلاف یہ قانونی کاروائی ہو رہی ہے کیا وجہ بنی نہیں وہ بیٹے میں آپ کو بتا دیوں کہ میرے ساتھ تو اس نے کسی قسم کی کوئی بات شیئر نہیں کرتا تھا اب مجھے تو آپ لوگوں کے زبانی جب جب بہت سارے میرے بچے میرے پاس گئے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ایسے ایسے ہوا تھا تو اس لیے وہ ان کی انکواری ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ پکڑنے کی تو بات ہی نہیں تھا ہمارے ذہن نے جو گستار کر لیں گے اب یہی ہم ممید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خروع کرے اور آئے ہمارے گھر بلکل ٹھیک ٹھاک دل میں تو ترہ ترہ کے خیال آتے ہیں کہ وہ اسے مارے نہ کہیں کچھ پوچھنے کے لیے یا پھر کھانے پینے کا وہاں کیا انتظام ہوتا ہے تو یہ میں سوچتی رہتی ہوں میرا بیٹا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کوئی اور بات نہیں صحافت ایک اپیش ہے تو بیٹے وہ سار انہی کی وجہ سے تو ہمیں یہ ساری باتیں پتا چلتی ہیں وہ اور ہم تو کوئی بات جائیں نہ جائیں لیکن ٹی وی پہ فیس بک پہ یو ٹیوب پہ یہ ساری باتیں ہمیں کلیر کر کے بتاتے رہتے ہیں یہ صحافی جتنے بھی ہیں اور میں اسد کے سارے جتے بھی صحافت میں ساتھ اس کے کام کرتے ہیں سارے سے محمر اکات کی ہوئی ہے سب میرے بیٹے ہیں اللہ تعالی ان کی زندگی کرے پاک پر دیا رہا ہر بلہ ہر نصیبت تدک سے محفوظ رکھے پنچن پاک سائے اللہ تعالی کی نعمتوں کی رحمتوں کی بادشیوں آمین 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 ابھی ججوں سے آپ کیا توقع کر رہی ہیں عدالت سے کیا توقع کر رہی ہیں میں تو اللہ سے توقع کر رہی ہوں یہ ججوں جو جو سے نہیں کر دی کیونکہ میرے مولا کو منظور رکھا تھا ستھ ٹھیک تھا آگ ہوگا ویسے کون نیا ہے جو بندہ ان سے ظلک ہو کے نکلا ہے یہ تو کسی نفس سے کوئی الزام تراشی کر دیتے ہیں اور پھر اسے تاریخیں کتنی پڑتی ہیں آج پانچ سری پڑی ہے تو کل دس سری پڑ دے گی اس کے بعد رہینے کی تاریخ کو ہی دے دیں گے مجھے تو ان کی باتوں کا سمجھ نہیں ہے آپ کے آسد سے ٹیلی فون پر بات ہوئی کیا بتایا آسد نے آپ نے کیا پوچھا میں نے کہا یہ ریمان جو لیا ہے تو یہ پاگل کے بچے مارتے بھی ہیں سپڑ سپڑ میں کہا وہ تو نہیں کیا نہیں امی کچھ نہیں کیا آپ ایسے تنچن لے رہی ہیں کچھ نہیں مجھے کہا ان نے صرف بٹھا لیا بس نکر یہ سات دن کا اور پانچ دن کا یہ جو چکر چرا ہے نہیں امی آپ نہ سوچیں اس کے مطلب کے کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے سب کچھ انشاءاللہ میں آجوں گا دو دن کے بعد چاہے چار دن کے بات کر مسے بات کردی ہے موسیقی کچھ اور سوڑ